اسلام علیکم جی کیا حال چالے ہیں آپ لوگوں کے میں تو شکر الحمدللہ بلکل ٹک ٹاک ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بلوگ وید نادیا بے اور اچھا جی یہاں پینا سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ فروزن ویجیٹیبلز کھانا بہت زیادہ فائدہ ہے ایک تو جلدی سے نکالو اور کھانا بن جاتا ہے کیونکہ گند بھی نہیں پڑتا سبزی بنانے میں ٹائم جو ویسٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا ایک دن لگتا ہے ساری سبزیاں بناو کاٹ کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس بناو اور فریز کر لو سبزیاں میں نے چھوٹے چھوٹے دو تین پیکٹس بنا کے رکھے ہوئے تھے اور پہلی دفعہ ہی میں نے کیا تھا اس طرح اور اس دن میں نے اس پیکٹی بنائی تھی تو اس پہ میں نے نوڈلز لکھا ہوا تھا تو وہ میں نے یوز کرنی تھی یہ بہت آسان سا اور سستا سا طریقہ ہے اس طرح پیکٹ کے اوپر کاغذ پیاب لکھ کے اوپر ٹیپ لگا دو تو بڑے آرام سے چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کے سبزیوں کے رکھ لو اور بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے میں کہتی ہوں کہ رات کے ٹائم اب مجھے کس نے سبزیاں لا کے دینی تھی اور ویجیٹیبل پلاو کھانے کو دل کر رہا تھا تو جلدی سے نکال لی ہے اور پلاو بنا لی ہے اور کوئی گند بھی نہیں کچن میں پڑھا نہیں تو سبزیاں بناو اتنا زیادہ گند پڑھ جاتا ہے نا میں کہتی ہوں کہ بس اب تو میں اسی طرح سے کیا کروں گی مہینے میں ایک دن سبزیوں پر لگایا زیادہ ساری سبزیاں بنا کے اس کو اس کی ریسپی کے مطابق کٹا اور چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے رکھ لیے جیسے اکثر کبھی کبھی بہت زیادہ نا ایگ فرائیڈ رائز چائنیز رائز کھانے کو دل کرتے ہیں تو اس کے لیے اب تھوڑی تھوڑی سبزی تو آنی سکتی تو اس لیے کٹھی مگاؤ اور سبزیاں بنا کے رکھ لو بہت زیادہ میں کہتی ہوں سہولت ہے بہت زیادہ سہولت ہے اور یہاں پہ میں نے تلقہ لگایا اس میں آلو ٹماٹر اور دھنیا ہاتھ پہ مسل کے میں نے ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا زیرہ ایڈ کر دیا تھا اور لال مچ کا پاورڈر ایڈ کیا تھا بس اس کو میں نے کور کر دیا تاکہ آلو میں اچھا سانا نمک چلا جائے کیونکہ آلو والے چاول جو ہوتے ہیں اس میں آلو بہت مزے کے لگتے ہیں اور وہ نمک والے آلو اچھے لگتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے کہا میں سبزیاں نکال کے تو ان کو اچھی طرح سے دھولے تھیوں اور دیکھیں ان کا کلر بلکل بھی غراب نہیں ہوا ان کو میں نے بہت اچھی طرح سے دھولیا اور یہ دیکھیں کتنی تھوڑی سی سبزیاں بن گئی ہیں اس طرح سے نا تو بس یہاں پہ اتنی طرح میں آلو بھی بھون گئے تھے ٹرماٹروں کو میں چی طرح سے میش کر دوں گی اور ساتھ میں ساری سبزیاں اس میں ایڈ کر دوں گی اچھا میں نہ جب آلو والے چاول بناتی ہوں نہ بڑے سمپل سے اس میں مسائلے ایڈ کرتی ہوں تو میں نے آج یہاں پہ سبزیاں بھی دونوں ایڈ کر دی ہیں بلکہ تینوں سبزیاں ایڈ کر دی ہیں اس میں بندگو بھی بھی ہے اس میں گاجر بھی ہے اس میں شملا مچ بھی ہے اور آلو تو ہم نے ایڈ کیے ہی ہیں تو بس یہاں پہ سبزیوں کو بس ہلکا سا میں بھون لوں گی بھوننے کے بعد اس میں پانی ایڈ کر دوں گی نمک میں ٹیسٹ کر لوں گی کیونکہ نمک ہی پرفیکٹ ہونا چاہیے زیادہ سپائسز میں نے اس میں ایڈ نہیں کیے اچھا یہاں پہ سبزیوں کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ساری چیزیں بھون گئی ہیں تو اب میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی اور میں نے آدھے گھنٹے سے پہلے پہلے چاول بنا لی یہ تھی اتنی جلدی میں نے چاول بنائے اگر مجھے ویجیٹیبل پلاو کھانے کو دل کرتا اور یہ سبزیاں مجھے بنانی پڑتی ہیں تو میں آدھے گھنٹے میں کبھی بھی چاول نہیں بنا سکتی تھی اور یہاں پہ جلدی جلدی سے بس میں نے پانی ڈالا اس کو کور کر دوں گی اور پانی تاکہ اچھی طرح سے پکنے لگ جائے اور وہاں پہ مجھے فکر ہو رہی تھی کتنا زیادہ ٹائم ہو گیا تو دس منٹ کے اندر اندر میں نے تڑکہ بھی لگایا اور سبزیاں بھی بھولنی ابھی نو بج کے چالیس منٹ ہوئے ہیں اور دس بجے گیس چلی جانی ہے تب تک میں جلدی جلدی سے یہاں پہ کھانا بنا لوں گی اچھا پانی پکنے لگ گیا تھا تو میں نے اس میں چاول ایڈ کر دیئے اور بس یہاں پہ اس کو مکس کریں گے اور اس کو کور کر دیں گے اور اچھا یہاں پہ نا کور کرنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ میرے پاس نا فریش دھنیاں پڑا ہوا ہے کٹا ہوا تو میں نے وہ دھوکے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور میں نا ساتھ ساتھ ہی چولا نا باہر سے اور پیچھے والی جو ٹائل ہوتی ہے نا وہ صاف کر دیتی ہوں جب چھنٹے پڑتی ہیں پھر یہ ہے کہ تھوڑے دن نکل جاتے ہیں اگر ہم ڈیلی کا ڈیلی اس طرح سے ساتھ ہی فورا ہاتھ مار دیں نا تو زیادہ بعد میں محنت نہیں کرنی پڑتی مطلب جو آئل اٹھ کے چھنٹے پڑتی ہیں وہ بھی میں فورا ساف کر دیتی ہوں تو بڑا ساف سا پھر رہتے ہیں نا اچھا یہاں پہ نا پانی ڈرائے ہو گیا تھا تو میں نے نا تھوڑی سی پسی ہوئی کالی مرچیں انڈ پہ صرف اس کے اوپر ایڈ کر دی ہیں اور اب یہاں پہ میں چاولوں کا دم لگا دوں گی اور بہت ٹیسٹی چاول بنے تھے اور اتنا مزہ آتا ہے نا فریش فریش جب چاول پکتے ہیں اور اتنی خشبویں اٹھتی ہیں نا تو میں کہتا ہوں دل کرتا ہے فوراں سے چاول بن جائیں بس کھا لیں اور یہاں پہ دیکھیں چاولوں کا دم میں نے کھول لیا ہے اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر میں نے ویجیٹیبل پلاو بنا لیا ہے اتنا زیادہ یہ مزہ کا بنا تھا نا اور اس طرح ہاں کا ویجیٹیبل پلاو میں نے پہلی دفعہ بنایا ہے بہت زیادہ مزہ کا بنا تھا اور دھیر ساری اس میں سبزی ہیں اور عثمان تو بالکل بھی نکھائیں گے صرف بچے اور میں کھاؤں گی تھوڑا سرائتہ پڑا ہوا تھا تو یہ میں بچوں کو دے دوں گی کیونکہ دھنیے دینے والی چٹنی نا پڑی نہیں ہوئی ختم ہو گئی ہے تو اب میں اس کو بھی بنا کر رکھوں گی تو یہاں پہ میں آرام سے بیٹھ کے تو اپنا ڈینر کہہ رہی ہوں یہ میرا چھوٹا سا ویلوگ تھا آپ لوگوں کو کیسا لگیا مجھے ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال لکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ جی